آزادی کے فوراں بعد آرمی جوائن کرنے والا سپاہی کیوں بنا باغی؟ اگر وہ ڈاکو تھا تو مظلوموں کا رابن ہود کیسے تھا؟ آخر اس نے جے پرکاش نرائن کو موہ پر کیوں بولا ڈکیل؟ چمبل کا وہ باغی جو خود پر بنی فلم کا ہیرو بنا فراتے دار انگریزی بولنے والا ایک کمپاؤنڈر کیسے بنا ڈاکووں کا مسیحہ؟ ہندوستانی سینہ کا نیڈر سپاہی غریبوں کا فری کا ڈاکٹر ضرورت مندوں کا رابن ہود بیمار ڈاکووں کا مسیحہ؟ محض انٹرمیڈیٹ پاس لیکن فراتے دار انگریزی بولنے والا تھاکر لڑکا شانت پرکرتی اور کچھ بڑا کرنے کا جذبہ بعد میں خود کی زندگی پر بنی ممبئیہ فلم کا ہیرو جے پی یعنی جے پرکاش نرائن جیسی شخصیت کو انہی کے موہ پر ڈاکو کہہ دینے کی حمت رکھنے والا اور چمبل کے جنگل میں گیارہ سال تک اپنی سرکار چلانے والا باغی یہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکو مادھاو سنگھ تھا اسی گاؤں کے نواسی پوپ سنگھ بھدوریہ کے گھر میں جن میں تھے پانچ بچے تین ڈڑکے اور دو لڑکیاں انہی میں تیسرے نمبر کا بیٹا تھا مادھاو سنگھ اور مادھاو مادھاو کا جن جن ماسٹر بھی مالے دن ہوا تھا اسی لیے اس کا نام کرشن کے نام پر مادھاو رکھا گیا مادھاو سنگھ انٹرمیڈیٹ پاس کر چکا تھا سوم میں سبحاؤ کا مادھاو فرراتے دار انگریزی بولنے میں ماہر تھا 1954 میں مادھاو سنگھ سینہ میں سپاہی بھرتی ہوا اور اس کے بعد حوالدار بن گیا پوسٹنگ راجپتانہ رائیفلز کی سترہویں بٹالین کی میڈیکل کور میں ملی مادھاو سنگھ کا تھاٹ بات شروع سے ہی بہت بہترین تھا لیکن یہ تھاٹ بات گاؤں کے کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا تھا رہی سہی قصر تب پوری ہو گئی جب وہ سینہ میں بھرتی ہو گیا سال 1969 میں یوپی میں پردھانی کا چناؤ تھا الیکشن کو لے کر گاؤں میں پارٹی بندی شروع ہو چکی تھی انہی دنوں سینہ سے پندرے دن کی چھٹی پر مادھاو گاؤں آیا ہوا تھا موقع پا کر ویرودھیوں نے نومبر 1969 میں مادھاو کے پتا کے خلاف تھانہ پنہٹ میں ایک جھوٹا مقدمہ درز کرا دیا جس کے چلتے مادھاو سنگھ کے خلاف بھی آرمی میں انٹرنل جان شروع ہو گئی ان سب سے مادھاو سنگھ اتنا پریشان ہوئے کی آرمی سے استیفہ دے دیا اور گھر لوٹ آئے جب وہ گھر لوٹے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا کچھ دن جیل کاٹ کر مادھاو سنگھ پھر باہر آ گئے جیل سے باہر آنے کے بعد مادھاو سنگھ ایک سادھی زندگی بیتانا چاہتے تھے انہوں نے ڈاکٹری کو اپنا پیشہ چناؤ اور گاؤں میں ہی ایک کلینک شروع کر دی لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا مادھاو سنگھ جہاں شرافت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے وہیں ویروہدھیوں کو یہ منظور نہیں تھا بہرحال سینہ کے میڈیکل کور کا انوبھاؤ مادھاو کے بہت کام آ رہا تھا لیکن ان کے ویروہدھیوں کو یہ راست نہیں آیا ویروہدھی اگر ہوئے تو بے وجہ روز روز کے جھگڑے شروع ہو گئے انہی دنوں چمبل گھاٹی میں بھاگی ڈاکو موہر سنگھ تومر کی توتھی بولتی تھی موہر سنگھ اکسر چوری چھپے علاج کے لیے مادھاو کے پاس آیا کرتا تھا گاؤں کی یوچھی راجنیتی کے بارے میں مادھاو سنگھ سے موہر سنگھ کو پتا چلا موہر سنگھ تومر مادھاو کو پسند کرتا تھا اس نے مادھاو کی پریشانی دیکھی تو اسے نیائے دلانے کے لیے پنچائت کا اعلان کیا پنچائت بیٹھی لیکن مادھاو سنگھ کے پکش کے ایک آدمی کے ہی ہاتھ پیر توڑ دیئے گئے اس سے بوکھلائے چمبل کے خوخہ ڈاکو موہر سنگھ تومر نے بھری پنچائت میں گولیا جھوگ دی جس کے بعد پولس نے پورو فوجی مادھاو سنگھ اور اس کے پکش کے گھائل شخص کو ہی اس معاملے میں ملزم بڑا ڈالا اب تک ڈاکو موہر سنگھ تومر نے مادھاو سنگھ سے اپنی پہچان چھپا کر رکھی تھی مادھاو سنگھ کو نہیں پتا تھا کہ جس موہر سنگھ تومر کا وہ علاج کر رہا ہے دراصل وہ چمبل کا جانا مانا چہرہ ہے چمبل کا ڈاکو موہر سنگھ ہے جب یہ بات کھلی تو موہر سنگھ نے مادھاو سنگھ کو مشورہ دیا کہ وہ واپس جا کر سینہ کی نوکری جوائن کر لے اور یہاں دشمنوں کو موہر سنگھ خود دیکھ لے گا لیکن مادھاو نے موہر سنگھ کی بات نہیں مانی اس کا من باغی ہو چکا تھا ضد کر کے مادھاو موہر سنگھ کے ساتھ ہی بندوک لے کر چمبل کے جنگل میں اتر گیا اور باقاعدہ باغی بن گیا چمبل کے بیہر میں اترنے کے بعد مادھاو سنگھ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کا مقصد اب بدلہ تھا بدلہ ان لوگوں سے جنہوں نے اسے جیل بھیجا تھا بدلہ ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے پتہ کے خلاف مقدمہ درز کرایا تھا بدلہ ان لوگوں سے جنہوں نے اسے ایک سادھارر زندگی جینے نہیں دی بھادو کے مہینے میں ایک رات مادھاو اپنا انتقام لے نے ہتھیاروں کے ساتھ گاؤں پہنچا اور اس نے اپنے تین دشمنوں کی لاشیں بچھا دیں ڈیر سال بعد مادھاو گاؤں میں پھر واپس لوٹا اور اس بار اس نے اپنے چار دشمنوں کو نشانہ بنایا اور ان کی گولی مار کر ہتھیا کر دی اب مادھاو کا پشلا بقایا حساب برابر ہو چکا تھا 1965 کے انت میں مرینہ میں ہوئی ایک موڑی بھیڑ میں مدی پردیس پولیس نے موہر سنگھ تومر کو مار دیا اس موڑی بھیڑ میں مادھاو بھی ساتھ تھا موہر سنگھ کی موت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی نحال سنگھ تومر نے گینگ کی باغ دور سمحا لی موہر سنگھ مادھاو کے لیے دوست اور بڑا بھائی تھا لیکن تومر کی موت کا دکھ منانے کے بجائے باغی مادھاو سنگھ نے دوبارہ کھڑا ہونا زیادہ مناسب سمجھا اب تک کئی اور گینگ بھی مادھاو سنگھ اور اس کے کام کو سلام کرنے لگے تھے پولیس مٹھ بھیڑوں میں گھائل ڈاکووں کے فری اور بہترین علاج کے چلتے دشمن ڈاکو گینگ بھی مادھاو سنگھ کے مرید ہو رہے تھے اور مادھاو کی گینگ بڑھ رہی تھی پولیسیا ریکارڈ اور مادھاو سنگھ کے قریبیوں کے مطابق پولیس اور دشمنوں سے حساب برابر کرنے کی قسم کھا کر جب مادھاو سنگھ بندوق لے کر بیہر کے جنگل میں کودا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن تھوڑے سے ہی وقت میں اس کے گینگ کے پاس سل آر یعنی سلف لوڈڈ رائیفل، سٹین گن اور آٹومیٹک ودیشی ماؤزر جیسے اتدھنک ہتھیار موجود تھے اس زمانے میں یہ ہتھیار پولیس کے پاس ہونا تو دور کئی نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے ان ہتھیاروں کو چلانے کا سلیکہ تو دور کی کوری تھی پولیس والوں نے ان ہتھیاروں کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی تھی اس زمانے میں مادھو سنگھ کا گینگ چمبل گھاٹی کا ایسا ایک لوٹا گینگ تھا جس کے پاس لائٹ مشین گن یعنی ایل ایم جی جیسا خطرناک آرٹومیٹک وپن موجود تھا ان دنوں پولیس کے پاس ایل ایم جی بھی نہیں ہوا کرتی تھی انہی دنوں مادھو نے چمبل کے بیابان جنگل میں بھاگوت کتھا کا بھاوی آجو ایجن کیا جو پولیس کے لیے کسی باغی کی سب سے بڑی اور کھلی چنوٹی تھی بھاگوت کتھا تقریباً سات دنوں تک گھڑلنے سے چلی چمبل کے قریب چھے سو ڈاکو اس میں شامیر ہوئے چھے ہزار سے زیادہ لوگوں کی دعوت کی گئی جنگل میں یہ دعوت سات دنوں تک بڑے آرام سے چلی اور پولیس ڈاکووں کا بال بھی باقا نہیں کر سکی مادھو کی شخصیت اور اس کی شہرت ایسی تھی کہ اس کی گینگ کی طاقت لگتار بڑھتی ہی جا رہی تھی مادھو کے گینگ کی کئی بار راجستان اتر پردیش اور مدی پردیش کی پولیس سے مٹھویڑے ہوئیں لیکن پولیس کو ہر بار موہ کی کھانی پڑی لیکن سال 1971 میں پولیس نے مادھو سنگ کی گینگ کے سب سے بھروسے من ڈاکو کلہ ڈاکو بابو چنطا مڑی بابو سہید تیرہ ڈکیتوں کو مار گرائیا اس گھٹنا کے بعد مادھو سنگ درویت ہو گیا تھا اس نے اس مٹھویڑ میں اپنے کئی وفادار دوستوں کو کھو دیا تھا حالانکہ مادھو سنگ ابھی بھی پولیس کی گرف سے دور تھا پولیس نے اس پر انعام بڑھا کر پچاس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے کر دیئے تھے گیارہ سال چمبل میں خود کی سرکار چلانے والا مادھو سنگ تئیس ہتھیائیں اور پانچ سو سے زیادہ اپارن کا بوچ سر پر لادے فر رہا تھا اور آخر ایک دن تھگ گیا یہ سال تھا 1970 کے آس پاس کا چمبل میں کودنے کا اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا ساتھ ہی اسے لگا کہ وقت رہتے اب اس نے خود کے قدم چمبل کے پیچھے نہیں کھیچے تو آنے والی پیڑیاں بھی تباہ ہو جائیں گی مادھو سنگ کے بیوی بچے ان دنوں پنجاب میں پہچان چھپا کر زندگی بسر کرنے کو مجبور تھے مادھو سنگ کو لگا کہ اب چمبل کی خون خرابے والی دنیا کو الویدہ کہہ دینا چاہیے سال 1971 اکٹوبر نومبر مہینے کی بات ہے مادھو سنگ اپنے بڑے داماد حوالدار سنگ کو ساتھ لے کر جنگل میں لکڑی کاٹنے والا ٹھیک ادار بن ایک دن لوگ نرائین جے پرکاش یعنی جے پی سے ملنے پٹنا جا پہنچے مادھو سنگ جے پی سے بولے کہ چمبل کے کچھ ڈاکو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں جے پی نے ٹال مٹول کر انہیں وینوہ بھاوے کے پاس بھیج دیا تھا کچھ دنوں پہلے ہی وینوہ بھاوے نے قریب بارہ ڈاکووں کو سرنڈر کر آیا تھا لیکن وینوہ بھاوے اب بزرگ ہو چکے تھے جب مادھو سنگ بینوہ بھاوے سے ملے تو وینوہ بھاوے نے کہا کہ ہم شانتی تو چاہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں ڈاکووں کو سرنڈر کرانے کا انتظام نہیں کر سکتے لہٰذا انہوں نے واپس مادھو سنگ کو جے پی کے پاس بھیج دیا کچھ دن بعد دوسری ملاقات میں جے پی نے لکڑی ٹھیکدار بن کر سامنے بیٹھے چمبل کے باغی مادھو سنگ سے کہا کہ ڈاکووں کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا میں بھلا تم اجنبی پر کیسے یقین کر لوں جے پی کی دویدھا دیکھ کر مادھو سنگ نے بے خوف اپنی پہچان کھول دی انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی باغی مادھو سنگ ہے یہ خلاصہ سن کر اور مادھو سنگ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر جے پی کو پسینہ آ گیا مادھو نے جے پی کی آتما کو جگاتے ہوئے کہا کہ انگریزوں سے لوہا لینے کے وقت اور آزادی کی لڑائی میں نیتا جی سبحان چند بوس کا ساتھ دینے کے وقت انگریزوں کی نظر میں آپ بھی تو باغی اور ڈاکو ہی تھے انگریزی حکومت نے آپ کے سر پر بھی تو انعام رکھا تھا پھر آپ کو چمبل کے باغی پر آخر یقین چیوں نہیں ہو رہا ہے تب جے پی نے اس وقت مدی پردیش کے مکہ منتری پرکاش انسیٹھی اور پیم اندرہ گادھی سے بات چیت کی اپریل 1972 کو آخرکار ڈاکو مادھو سنگھ جے پرکاش نرینگ کی موجودکی میں 521 باغیوں کے ساتھ سرینڈر کرنے پہنچ گئے اس سرینڈر کا ساکشی بنا زلہ مرینہ کا زورہ علاقہ اپنے آپ میں یہ اتحاس ہے کہ اتنی بڑی سنگھیا میں ڈاکووں نے سرینڈر کیا تھا تو یہ صرف ڈاکو مادھو سنگھ کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا جن ڈاکووں کے ساتھ مادھو سنگھ نے زورہ میں اتحاسک سرینڈر کیا تھا ان میں مہر سنگھ گوجر، ہریولا سنگھ، منی رام سنگھ، ماکھن سنگھ، چھدہ، دتیا کا رام سرو، ارف سروہ، سرو سنگھ جیسے خونخات اور ککھیات ڈکیش شامل تھے بعد میں مادھو سنگھ پر ایک فلم بھی بنی جس میں وہ خود ہی ہیرو بھی تھے 10 اگست 1991 کو لمبی بیماری کے بعد مادھو سنگھ کی مرد پدیش کے مرینہ زلہ مکھیالے میں رہتے ہوئے موت ہو گئی مادھو سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرینڈر کے بعد وہ ایک بھی دن بند جیل کی چار دیواریوں میں قید نہیں رہے بلکہ کھلی جیل میں انہوں نے سزا کاٹی شاید ان کی جی پی سے سرینڈر کی یہی اکلوتی شرط تھی